اے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں وہ ان کیفیات کو گھر بیٹھے اپنے قلب و روح میں محسوس کر سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے قبلہ مفتی صاحب سے مفتی صاحب قبلہ کیا اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا اور ہر عیب سے اس ذات واحد کو پاک منززہ جاننا کیا یہ بھی ایمان باللہ کا تقاضہ ہے جی بلکل یہ اللہ کی محبت پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی کومن مین کوئی عام بندہ یہ پوچھے کہ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے تو اللہ کی محبت کا مطلب ہی اس کی تعظیم ہے بہت اچھا ہے اللہ کی جو عرفہ ہیں صوفیاء ہیں اہل اللہ ہیں آل علم ہیں انہوں نے یہ بقیدہ ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ کی محبت کا مطلب ہی اس کی تعظیم ہے اس کی عظمت کو تسلیم کرنا اس کی حیبت کو اس کی قبریائی کو اللہ اس کے خالق اور مالک ہونے کو اور پھر اس کی دل و جان سے تعظیم کرنا یہ جو ہم سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا پڑھتے ہیں تو یہ ایک تو اس کی عظمت سبحان ربی العظیم رکو میں اور پھر سبحان ربی العلا اس عظیم سے بھی اوپر جا کے ہم عالی ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی میراج ہے تو سجدے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی کم تر بنا کے پیش کر رہا ہے اور اس کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے سرنڈر کر رہا ہے سرنڈر کر رہا ہے اور اس کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے یہ تعظیم اسی کو محبت کہتے ہیں اور پھر سوال کا جو دوسرا حصہ یہ جو سبحان ہے اس کو کہتے ہیں اس میں تنظیح اور تنظیح کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم ہر وقت ہر لمعہ ہر سانس کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا خالق و مالک ہر قسم کے نقص سے عیب سے کمزوری سے پاک ہے سبحان اللہ اور یہ ایمان رکھنا ضروری ہے یہاں تو بڑی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں تک تو ایمان ہے آگے رب کی مانتے نہیں ہیں یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے رب ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے مگر اس کہنا نہیں مانتے ہیں کس کے بارے میں پوچھ باتا ہے پچھلے ایک پروڑام میں بقاعدہ اس پر بات بھی ہو چکی ہے پورا ایک سیکمنٹ تھا کہ اللہ کو مانتا در حقیقت وہی ہے جو اس کی مانتا ہے کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ تو فقضل دلال مبینہ پھر وہ تو گمراہ ہو گیا وہ تو فاسق ہو گیا معصیت کے درجہ میں کھلا گیا تو در حقیقت متی ہے وہ جو اللہ کا حکم مان رہا ہے یہ جو بات چل رہی تھی کہ اللہ کی مخلوقات سے پیار کرنا تو دیکھئے در حقیقت اللہ کی محبت کا مظہر ہے اس کی ہر مخلوق سے پیار کرنا جو درست اب باقی مخلوقات سے ماں باپ سے بھی محبت کرنی چاہیے یہ مطلوب ہے محمود ہے اپنی اولاد سے بھی محبت اور پھر مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر محبت مدینہ والے سے محامنہ کے لال سے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ماں باپ سے اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمی مجھ سے محبت نہ کرے اب وہ آخری جملہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر غالباً چوبیس ہے بڑی مشہور آیہ کریمہ اس سایہ کریمہ میں اللہ میں فرمایا ہے اولاد سے بھی محبت ماں باپ سے بھی دکان مکان سے بھی کاروبار سے بھی ان سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کیا کیا ہے اس کا نام ایمان سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے پھر اس کے بعد اس کے رسول سے اور پھر جب یہ محبت کا درجہ نصیب ہو جائے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آمینہ کا لال جس پر مہرباں ہو جائے گا آمینہ کا لال جس پر مہرباں ہو جائے گا دیکھ لینا وہ زمین سے آسمان ہو جائے گا دیکھ لینا وہ زمین سے آسمان ہو جائے گا آئیے بڑھتے ہیں ڈاک شاپ کی جانے آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا کہ میرا جواب ذرا لمبا ہو گیا ہے تو مجھے اس پر ایک بات میرے ذہن میں فسیویتی ارز کر دیتا ہوں روپی صاحب وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو منصب ہوتا ہے کامپیرنگ کا نظامت کا یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے باز وقت اور بڑا امتحان امیز بھی ہوتا ہے باز وقت ناظرین صورتحال یہ بھی ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا تو یہ بڑا مشکل ہے سلسلہ لیکن اللہ کا فضل ہے یہ بساؤ کا تا نہیں اکثر اکاتی ہے روپی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ڈاک صاحب اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کچھ ہمیں ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ مہربانی ہے ہم حدودوں کا یود کے پابند نہ ہو ڈاک صاحب تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہاؤ اسی طرح چلتا رہے اللہ رب العزت نہ کسی کا باپ نہ بیٹا اللہ رب العزت کی اس شان کے بارے میں بتائیے تاکہ تفہیم کے اور دروازے کھلیں جس طرح آپ نے خود فرمایا جی کہ ہم حدودوں کا یود کے پابند ہیں تو ہمارا ہر عقیدہ بھی حدودوں کا یود کا پابند ہے کیا بات ہے عقیدہ کے عقید میں بھی یہ دو چیزیں شامل ہیں اللہ اکم اور جو قبلہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور اللہ کی مانتے نہیں تو اسی آیاء کریمہ کے آخر میں جو قبلہ تلاوت فرما رہے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا فتہ رب بسو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بے امرہ پھر اللہ کا امر آئے گا واللہ لا یہدل قوم الفاسقین تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا یہ زبان کی ہاتھ تک ذالکہ قولہم بی افواہہم یہ صرف موں کی باتیں ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں شاہ سب آج کل یہ جو عمر آ رہے ہیں ہمارے اوپر یہ اسی کا شاخصان ہے جو کچھ ہو رہا ہے بے موسمی بارشیں زلزلیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور جو آپ کا سوال ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں نہ تو کوئی باپ ہے اس کا نوز باللہ سمہ نوز باللہ اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اولاد اور باپ کی ضرورت کے ان دونوں اقائد کی نفی اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں فرمایا کیا بات ہے اللہ سمد لم یلد ولم جولد لا والدیت کا عقیدہ بھی توحید میں شامل ہے اللہ رب العزت کی صفات میں ایمان باللہ میں شامل ہے اور لا والدیت کا عقیدہ بھی شامل ہے یعنی اس کی اولاد کیوں نہیں ہے دیکھیں جس کی اولاد ہوتی ہے اب باپ کل ہوتا ہے اور اولاد جز ہوتی ہے نوز باللہ سمہ نوز باللہ سمہ نوز باللہ اگر یہاں بھی اولاد ہوتی تو وہ معبود کا جز بن جاتی تو جز بھی معبود ہو جاتا اب یہ تو ممکن نہیں تھا اور وہ شریک ہو جاتا اور یہ ارشاد فرمایا گیا میرے رسول کی زبان سے کہا کل آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عابد میں ہوتا تو اب معبود کے اولاد بھی نوز باللہ اس درجے پہ جاتی اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو ختم کر دیا کہ لا والدیت کا عقیدہ رکھو اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی آگے اولاد بھی نہیں اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ماں باپ کا بھی تو انسان موتاج ہوتا ہے باپ کا انسان موتاج ہوتا ہے تو میرا رب تو یہی عقیدہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن کی آیات بتا رہی ہیں سرورے کائنات نے بتایا کہ وہ تو غنی ہے ہم سارے فقیر ہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ عطا فرمانے والا ہے اور ایک اور بات ذہن نشن رکھنی چاہیے وہ خالق بھی ہے قرآن نے ایک اور اسطلح استعمال فرمائی کہ وہ بدی ہے بدی کون ہوتا ہے جو ہر چیز کو ایجاد کرتا ہے اس میں اسے آلے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہوتا کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بغیر وہ پیدا فرما دیتا ہے وَقَالُتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْدٍ اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے بھئی جس کے لئے زمین بھی ہے جس کے لئے آسمان بھی ہے کُلُّ اللَّهُ کَانِ تُون ہر چیز تو اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْ بار بار کا بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْ اور ایک اور عقیدہ اس وقت یہ موجود تھا کہ جو مشرک تھے وہ یہ سمجھتے تھے اللہ نے ہمیں تو بیٹے عطا فرمائے ہیں اور ملائکہ کو نعوذ بِاللہ اس نے بیٹیاں کی صورت بنا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے ذرا غور تو کرو کیا فیصلہ کر رہے ہو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اس کے لیے رکھا بھی ہے تو بیٹیاں رکھی ہیں مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَالَدَ اللَّا وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ جھوٹ عقیدہ رکھتا ہے کیوں ہُوَالْغَنِيُّ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بلکہ سورہ تاہا میں تو کہا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا اب رہ کیا گیا ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی اس کا جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اس کا جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی اس کا وہ جو تحت السرہ میں ہے وہ بھی اس کا جب ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے باپ کی ضرورت بھی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے این کیفیات کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقمہ چھٹتا ہے موسیٰ صاحب 23 مارچ کو جنوبی پنجاب سے شاکر شجابادی صاحب کیا بات ہے ستارہ امتیاز حکومت نے ان کو دیا بول نہیں سکتے تھے مگر وہ چہرے کے ایکسپریشن سے جس طریقے سے انہوں نے محبت فرمائی اور جب تبسم صاحب آئے ہوں تو ان کی کہیں ہوئی نار جو ہے ویندی تے امہ پہی ہیں شاکر شجابادی کا کلاب ہے سرائی کی بسیف کا عہد حاضر کا سب سے بڑا شاہر ہے آپ کے توسط سے ان کو بھی مبارک بار خیال پر رہے ہیں بسم اللہ اس میں وہ جو شروع میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کے حوالے سے تو ایک جملہ میں یہ ارز کرتا ہوں ہمیں راؤ سے بھی محبت ہے اور عبد الراؤ سے بھی محبت ہے آپ کو راؤ کا بندہ بنے اللہ اس میں محبت ہے جے میں وے کھا میں ڈایا یار نوے تھے اور جے میں ناوے کھانتے اوے کتوں ایڈے لے کرسانتے جے سونا ویچ بے کھانتے یار تے تیرے دربستہ تے نوے ایرے پیڑ پلے گلاہ ویچ بے کھانتے بھوہ یار تے مری یہ بھاوے بے کے کیا لکھے کے دیتا ہوں پہیے باتے سبا مطینے ڈکھیاں دا ہال چائے ون ڈیوے سنا مطینے بے دیتا ہوں پہیے باتے سبا مطینے لکھا پڑھو نمازاں لکھا پڑھو نمازاں پڑھو سرور کہنے لکھا پڑھو نمازاں پڑھو سرور کہنے کوئی اکتا تھی ونجے ہاں کوئی اکتا تھی ونجے ہاں سجدہ آیا مدینے کوئی اکتا تھی ونجے ہاں سجدہ آیا مدینے جنت تو ادھر کے دس دے سوڑے نبی دا روزا جنت تو ادھر کے دس دے سوڑے نبی دا روزا کعبہ بے شک اعلی ملتے خدا مدینے کعبہ بے شک اعلی ملتے خدا مدینے ملتے خدا مدینے جنت تو اوہ تھی بات سبا مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ رفی صاحب بارک اللہ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سبق پائے ناظرین